بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر بائیس سو چونتیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد بن سخت وی حدثنا عبداللہ بن احمد بن ابی مرح ابی مرح المکی حدثنا خلف بن الولید حدثنا المبارک بن فضالہ ابی الہوام ان الحسن ان ابی حریرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرے یاسین کل لیلت غفر لہو بابل علم انواریہ ایڈوکیشن سوسائیٹی وہ جامعہ انواریہ حیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الجامع لشعب الایمان لیل بحقی کا درس کس طور جاری ہے معزز سامین اکرام گزشتہ درس میں سورہ یاسین کے فضائل پر قدر گفتگو ہوئی اور آج کے درس میں بھی سورہ یاسین کے فضائل پر قدر گفتگو ہے گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ یاسین قرآن کا دل ہے گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ یاسین دس بار پڑھنے میں پورے قرآن پڑھنے کا عجر و ثواب ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے یہ حدیث بھی گزر چکی ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا یہ حدیث مشکات کی شرح مرکات المفاتیح فضائل القرآن میں دستیاب ہے یاسین پڑھنے سے حاجت براری ہوتی ہے حاجت پوری ہوتی ہے حضرت عطا بن عبیر باق چلیل القدر تابعی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجت دینی دنیاوی یا اخروی یا متلکن تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی یاسین پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ من کرع یاسین کل لیلہ غفر لہو حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ یعنی صغیرہ اور کبیرہ ہیں انشاءاللہ کبیرہ بھی انشاءاللہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو سورہ یاسین رات میں پڑھنے کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں سب کرے گا کہ اس کی بخشس ہو جائے گی اس کی بخشس ہو جائے گی اور جس نے حامیم الدخان پڑھی تو وہ اس حال میں سب کرے گا کہ اس کی بخشس ہو گی قریب الموت یعنی وہ شخص جس کی موت قریب ہے اس پر سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین سماعت فرمائے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی قریب المرگ شخص پر یاسین پڑھا کرو یہ حدیث پیچھے اسی کتاب میں گزر چکی ہے حدیث نمبر کے ساتھ اس کے سوا یہ حدیث اس حدیث کی روایت امام احمد نے بھی کی ہے ابو دعوت نے بھی کی ہے نسائی نے بھی کی ہے ابن ماجہ نے بھی کی ہے حاکم نے بھی کی ہے تبرانی نے بھی کی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے صفوان رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشایخ نے بیان کیا کہ ابن حارس جو کہ صحابی ہیں ان کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے کیا تم یاسین کی کیا تم میں سے کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سالہ بن شرح نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور جب وہ چھالیس آیت کی تلاوت کر چکے تو ان کی روف قبض ہو گئی راوی کہتے ہیں تو مشایخ بیان بیان کرتے تھے کہ جب میت کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی بنا پر اس سے تخفیف ہو جاتی ہے سفوان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن موتز نے ابن مابت کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی سورہ یاسین بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کی شفارس کرے گا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جو پڑھنے والے کی شفارس کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشس کرتی ہے خوب سن لو وہ سورہ یاسین ہے سعید بن منصور بے حقی نے اس کی روایت کی ہے یہ روایت بھی ماں سبک میں گزر چکی کہ سورہ یاسین آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اپنے فرشتے کو سنائی چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و اور زمین کی پیدائش سے ایک ہزار سال بہنے سورہ تہا اور سورہ یاسین کو پڑھا یعنی ان کی کرت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے سواب کو بیان کیا جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا خوش خبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن جس پر یہ تاہا وہ یاسین نازل ہو اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو ان کو محفوظ کریں گے اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو زبانی یا دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو حضرت یہیہ بن ابی کثیر سے روایت ہے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا وہ شہید کی موت مرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوتیس ان ابی حریرہ آن نبی صلی اللہ علیہ 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 قال من کر یاسین کل لیلہ غفر لہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھے گا غفر اللہ اسے بخش دیا جائے گا حدیث نمبر دو ہزار دو سو پیتیس اخبر نا ابو زکری ابن ابی صحاب اخبر نا ابو حسین محمد ابن احمد ابن یوسف حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا ابو بدر شجاع ابن الولی حدثنا زیاد ابن خیسم ان محمد ابن جہاد ان الحسن ان نبی حریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ قال من گر ایاسین ابتغاء بچ اللہ غفر لہو حضرت حسن روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا من گر ایاسین ابتغاء وچ اللہ جو شخص سورہ ایاسین اللہ کی رضا کیلئے پڑھے اسے بخش دیا جائے گا حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس اخبرنا ابو عبد الرحمن السلامی اخبرنا ابو علی الحسین ابن علی ابن یزید الحافظ اخبرنا عمر ابن ایوب السکتی وعبداللہ ابن صالح البخاری ومحمد ابن اسحاد الثقفی قالوا حدثنا ابو حمام حدثنا آبی حدثنا زیاد ابن قیسما ان محمد ابن جہاد ان الحسن ان ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علی من قرآ یاسین فی لیلت ابتغاء وجہ اللہ غفر لہو تلک اللیلہ حضرت حسن رحمت اللہ حضرت ابو حریرہ رحمت تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی لیے سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس رات اس کی مغفرت فرما دے گا حدیث نمبر دو ہزار دو سو سیتیس اخبارنا ابو نصر بن قطادا اخبارنا ابو لباس السبری حدثنا حسن بن علی و اخبارنا ابو زردن عبد بن احمد بن محمد المالکی بمکہ حدثنا ابو عبد اللہ بشروب بن محمد بن عبد اللہ الموزانی اخبارنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا اسمائل بن ابی عویس حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن ابی بکر الجرعانی من قریش من بن تمیم من اہل مکہ ان سلیمان بن مرکا الجندي ان حلال ان السل ان ابا بکر السدیق رضی اللہ عن قال رسول اللہ صلی سورة یاسین في الطورات تدعا المعمہ قیل مالمعمہ قال تعم صاحب بخیر الدنیا وال آخرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی نے فرمایا کہ سورة یاسین کو طورات میں معمہ کہا جاتا تدع المعمہ سورة یاسین کو طورات میں معمہ کہا جاتا ہے کہا گیا کہ معمہ کیا چیز ہے مل معمہ تو قال بخیر دنیا وال آخرات انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں صاحب یاسین دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کے ساتھ رہتا ہے اور دنیا آزمائش ہے اور مصیبت ہے اس سے تھک جاتی ہے اور آخرت کے ہار آرڈر اس سے رفع ہو جاتے ہیں اور یہ دفع کرنے والی اور فیصلہ کرنے کے نام سے پکاری جاتی ہے صاحب یاسین سے ہر برائی دفع ہوتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے جو شخص اسے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بیس حج کے برابر ہو جاتی ہے اور جو شخص اس کو سنتا ہے اس کے لیے ہزار دینار اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہوتی ہے جو شخص اس کو لکھ کر اس کو پی جائے اس کے پیٹ میں ہزار دوا داخل ہوتی ہے اور ہزار پوشنی اور ہزار یقین اور ہزار برکت اور ہزار رحمت اور کھینچ لیا جاتا ہے اس سے ہر کھوٹ اور ہر بیماری تفرد ابھی محمد بن عبد الرحمن حاضر ان سلیمان وہ منکر اس حدیث میں محمد بن عبد الرحمن متفرد ہیں یعنی اکیلے یہ ایک راوی ہیں جو سلیمان سے روایت کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ منکر حدیث ہے یعنی ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو آردیس ابا حریرہ قال من قرآ یاسین مرتا فکعن ما قرآ القرآن اشر مر رات ابو عثمان سے مروی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یاسین پڑھے گویا کہ اس نے دس بار قرآن پڑھ لیا قال ابو سعید من قرآ یاسین مر فکعن ما قرآ القرآن مر تئے اور ابو سعید نے کہا کہ جس نے یاسین پڑھی ایک بار تو گویا کہ اس نے قرآن کو دو بار پڑھ لیا ہو یعنی قرآن کے دو بار پڑھ نے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے ایک بار یاسین پڑھی قال ابو حریرہ حدیث انت اما سمیت و احدیث انا بما سمیت ابو حریرہ نے فرمایا کہ آپ نے جو سنی ہے وہ آپ بیان کیجئے اور میں جو سنا ہوں اسے میں بیان کروں حدیث نمبر دو ہزار دو سو انت آلیس اخبرنا ابو الحسین ابو اشران اخبرنا اسماعیل بن محمد السفار حدثنا سادان بن نصر حدثنا معمر ان خلیل بن مر ان ایوب السختیانی ان ابو کلاب قال من حفظ اشر آیات من الكهف اسم من فتنة الدجال ومن کرا الكهف في يوم الجمعة خفز من الجمعة الى الجمعة واذا ادرك الدجال لم يدره وجاء يوم الكیام ووجهه کال کمر لیل تلبطر ومن کرا یاسیم غفر له ومن کرا ها وغو جائم الى آخر حدیث حضرت ابو کلابہ حضرت ابو کلابہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جو شخص سورہ کهف کی دس آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جو شخص جمعہ کے دن سورہ کهف پڑھ لے وہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک حفاظت میں رہے گا اگر اس کو تجال پالے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور قیامت کے دن وہ شخص اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو شخص اسے پڑھے اور وہ گمراہ ہو ہدایت پائے گا یا بھٹکا ہوا پڑھے تو راستہ مل جائے گا اور جو شخص پڑھے جبکہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اسے گمشدہ چیز مل جائے گی اور جو شخص پام یا غلے کی کلت کا کم پڑھنے کا کم پڑھنے کا خوف کرے اسے پڑھے تو اس کو پورا ہو جائے گا اور جو شخص اس میت کے پاس پڑھے جو شخص اسے میت کے پاس پڑھے اس پر موت آسان ہو جائے گی اور جو شخص اس کو عورت کے پاس پڑھے جس کے جس کا بچہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا عورت کی ہلاکت کا ڈر ہو اس پر ولادت آسان ہو جائے گی جو اسے ایسے پڑھے ایسے ہوگا جیسے اس نے گیارہ مرتبہ قرآن پڑھا ہو ومن کرعہا فکعنما کرعا القرآن احدا عشر تمرا ولکل شئیئن قلب وقلب القرآن یاسی اور ہر شئیئے کا قلب ہوا کرتا ہے اور قرآن کا قلب یاسی ہے حاق ازا نکل ایلینا بحاظ الاسناد من قول ابی قلابہ اسی طرح نکل ہوا ہے ہماری طرف اس اسناد کے ساتھ ابو قلابہ جلیل جلیل القدر تابی کے قول سے جب کہ وہ بڑے تابعین میں سے تھے وہ اس کو نہ کہتے انسہ ذالکان ہو اللہ بلاغ اگر یہ صحیح ہو اس سے مگر اللہ بلاغ مگر پہنچانے کے لئے حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا علی ابن عبد الرحمن حدثنا الحسین ابن الحکم حدثنا الحسن ابن حسین حدثنا عمر ابن ثابت ان محمد ابن مروان نبی جعفر محمد ابن علی قال من وجد فی قلب ہی قسو فل یکتب یاسین والقرآن الحکیم فی جام بزافران سم یشرب ہو ابو جعفر محمد بن علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے اسے چاہیے کہ وہ یاسین والقرآن الحکیم ایک پیالے میں لکھے لکھے اور اس کو دے جائے چاہیے ناپسند ناپسند کرتے تھے چاہیے چاہیے اسی وجہ اسی وجہ سے حضرت ابراہیی نفی اسے پسند نہ کرتے ہوں حدیث نمبر چاہیے انہی ابراہیم انہ رجلن کانا یکتبو القرآن فیسکی فقال انی یرا سی یسیبو بلا حضرت ابراہیم نخئی رحمت اللہ علیہ سمروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی قرآن لکھا کرتا تھا قرآن مجید لکھا کرتا تھا اور اسے پی جاتا تھا فقال پھر فرمایا کہ میں یہ خیال کرتا تھا کہ ان قریب ان قریب اس پر کوئی مسیبت آئے گی سی یسیبو بلا ذکر سورت بنی اسرائیل والزمر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کا بیان حدیث نمبر دوہزار دو سو بیالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن حانی حدثنا حسین بن الفضل البجلی حدثنا سلیمان بن حرد حدثنا حمد بن زید حدثنا ابو لبابا وقال لیلت سورت بنی اسرائیل والزمر ابو لبابا کہتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ وانہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہ حد تا نکول یہا تک کہ ہم محسوس کرتی ہمیں لگتا کہ اب آپ کا ارادہ افطار کا نہیں ہے ویفترو اور افطار فرماتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہمیں لگتا کہ ما یرید ویسو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے وقان یک رو فی کل لیلہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ حر شب سورہ بنی اسرائی اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے اس کی تلاوت کرتے تھے زکر زکر حوامیم وما دخل فی حدیث ابن ابی حمید من ذکر وذکر التواسین وغیرہ حوامیم یعنی حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی سورتوں کا ذکر وذکر التواسین وغیرہ اور تاثین وغیرہ سے شروع ہونے والی سورتوں کا ذکر حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیب تالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر محمد ابن احمد ابن باقر حدثنا بشر ابن موسی حدثنا الحمیدی حدثنا صفیان ابن ابن جاید مجاہد قال قال عبداللہ ابن مسعود الحوامیم دیباج القرآن قال صفیان وحدثني حبیب ابن ابی ثابت ان رجل انہو مر الا اب دردہ وہو یبنی مسجدہ فقال ما حضا فقال حضا لعال حامیم حضا 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 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرما کہ حوامیم قرآن کا دیباج اور ریشم ہیں یا جوان خوبصورت اونٹنیا ہیں یعنی پلاقت اور خوبصورتی میں صفیان نے کہا اور مجھے حدیث بیان کی ہے حبیب بن ابو ثابت نے ایک آدمی سے کہ وہ حضرت ابو دعوت کے پاس گئے وہ مسجد میں تھے یا یوں کہا کہ وہ مسجد بنا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں یا کہا کہ یہ کیا ہے یعنی کس لیے ہے ابو دعوت نے فرمایا یہ آل حامین کے لیے ہے یہ آل حامین کے لیے ہے حدیث نمبر بائیس سو چوالیس اخبرنا ابو نصر ابن قطادہ و ابو بکر احمد ابن ابراہیم الفارسی قالا حدثنا ابو امر ابن مطر حدثنا ابراہیم ابن علی حدثنا یحیب ابن یحیہ اخبرنا ابو معاویہ انبد الرحمان ابن ابی بکرین تہبیل سند و اخبرنا ابو زکری ابن ابو اخبرنا ابو سہل ابن زیاد حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی حدثنا ابو حزیفہ حدثنا ابو رحمان ابن ابی بخ الملیکی ان زرارت ابن مسعب ان ابی سلم ان ابی حریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ من قرآ حین يصبح آیت الكرسی وآیت این من اول حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم حفظ في يومه ذلك حتی جنسی وان قرآ حین ينسی حفظ في لیلته تلك حتی یصب ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت آیت القرسی اور دو آیات ابتدائی حامیم کی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم پڑھے اس دن شام تک اس کی حفاظت ہوگی اور اگر ان کو شام کو پڑھ لے تو اس رات کو صبح تک حفاظت ہوگی حدیث حدیث نمبر دو ہزار دو سو پیت آلیس ان نبی حریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلیس حد آلیس حدیث علیہ المصیر تک پڑھے رات کو تو صبح تک اور صبح پڑھے تو رات تک حفاظت اس کی ہوتی رہے گی حدیث نمبر بائیس سو چھالیس اخبرنا علی ابن ابراہیم ابن حامد البزار بی حمدان حدثنا عبدالرہمان ابن الحسن القاضی حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن سلیمان الحزرمی حدثنا محمد ابن یزید حدثنا زید ابن الحباب حدثنا عمر ابن عبداللہ ان یہی ابن ابی کسید ان ابی سلمہ ان ابی حریرہ ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من گرأت دخان فی لیلت اصبح وہو یستغفر لہو سب اون الف ملک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ دخان کو پڑھ لے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشست مانگتے ہیں اس کو اسی طرح روایت کیا ہے عمر بن یونس نے عمر بن عبداللہ سے اور عمر بن عبداللہ منکر الحدیث ہیں و عمر بن عبداللہ منکر الحدیث حدیث نمبر دو ہزار دو سو سیتالیس اخبرنا ابو الحسین ابن پشران اخبرنا ابو الحسن احمد بن اسحاق التیبی حدثنا عبداللہ بن احمد حدثنا یهی بن ایو حدثنا مسعب بن سلام ان حشام ابو المقدام ان الحسن ان نبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرے سورت الدخان فی لیلت جمعہ اسفہ اسبہ مغفورن لہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھ لے صبح کو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو ارتالیس وحدثنا ابو عبدالرحمن السلامی اخبرنا احمد بن علی بن الحسن حدثنا احمد بن یوسف السلامی حدثنا امار بن حارون الثقفی حدثنا حشام بن زیاد ان ابو حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرے لیلت الجمعہ حامیم الدخان و یاسین اسبہ مغفورن لہو تفرد بهی حشام وہو قزالک ضعیف و رواہو غیرہو ان الحسن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ کو حامیم دخان پڑھ لے اور سورہ یاسین صبح کو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس روایت میں حشام منفرد ہے اور وہ اسی طرح ضعیف بھی ہیں اس کے علاوہ دوسرے نے اس کو حسن سے روایت کیا ہے جسے اس کا ذکر سورہ یاسین میں گزرا حدیث نمبر بائیس سو انچاس دو ہزار دو سو انچاس اخبارنا ابو عبداللہ الحسین ابن الحسن ابن محمد ابن القاسم الغزائری بے بغداد حدثنا ابو جعفر محمد ابن عمر رزاج حدثنا ابو عوف عبدالرحمان ابن مرسو اخبارنا مکی ابن ابراہیم تحویل سنت و اخبارنا ابو عبداللہ الحافظ اخبارنا بقر ابن محمد حدثنا عبدالسامد ابن الفض حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا عبداللہ ابن ابی حمد انا بالملیش انا بالمعکل ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ملو بالقرآن و احلو حلاله و حرمو حرامه و اقتدو به ولا تقفروا بشیئ منه و اذا تشابه عليكم فردوه الى اللہ و الى اولی العلم من بعد كما يخبرونكم و امنوا بالطورات و الانجیل و الزبوت و ما اوتی النبیون بغبهم حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پر عمل کرو اے ملو بالقرآن احلو حلاله اس کے حلال کو حلال سمجھو و حرمو حرامه اس کے حرام کو حرام مانو یعنی قرآن نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حلال مانو اور جس چیز کو حرام کیا ہے اسے حرام مانو وقتدو به اور قرآن کی پیروی کرو یعنی قرآن یعنی قرآن جیسا کہے ویسا مانو ویسا کرو نہ یہ کہ تمہارا نفس جیسا کہے ویسا مانو اور قرآن کو اپنے نفس کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کرو قرآن کو اپنے نفس کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ قرآن کی پیروی کرو وقتدو بهی اور اس کی پیروی کرو وَلَا تَقْفُرُو بِشَيْئِ اِمْنِ اور اس میں سے کسی شے کے ساتھ بھی کفر نہ کرو کسی چیز کا انکار نہ کرو وَإِذَا تَشَابَحَ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوهُ الَلَّهُ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرُ مِنْ بَاتِ اور اس میں سے جو چیز تمہارے اوپر متشابہ ہو یعنی جس کی مراد واضح نہ ہو پائے اس کو اللہ اور اہلِ علم کی طرف میرے بعد لوٹانا جیسے وہ تمہیں حکم کریں جیسے وہ تمہیں حکم کریں وَآمِنُ بِتْتَوْرَاتِ اور ایمان لاؤ تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر وَمَا عُوْتِيَنْ نَبِيُّونَ مِرْبِّهِمْ اور ان سب کتابوں پر جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہیں ایمان لاؤ قرآن اور اس کے اندر کا بیان تمہیں کافی رہے گا قرآن شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہے اور وہ ماہل جھگڑنے والا ہے جس کی تصدیق کی گئی ہے خبردار بے شک ہر آیت کے لیے قیامت کے دن نور اور روشنی ہوگی بے شک میں پہلے لوگوں کی تذکرے سے سورہ بقرہ عطا کیا گیا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے الواح میں سے سورہ تاہا اور تواسین اور حوامیم عطا کیا گیا ہوں اور مجھے فاتحة الكتاب عرش کے نیجے سے عطا ہوئی ہے یہ الفاظ عبد السمد بن فضل کی روایت کے ہیں اور ابو عوف کی روایت میں ہے کہ فاتحة الكتاب بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا ہوئی ہیں اور کاف سے ورناز تک ایکسٹرا ہے زائد ہیں